اسلام علیکم ہم لوگ کوئی ایسا کام ڈونڈ رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں کسی سکل کی بھی ضرورت نہ ہو جس کا کمپیٹیشن بھی زیادہ نہ ہو اور جس کے لیے ہمیں کم سے کم ٹائم لگے البتہ ہم ایسا کام بھی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہ دینا پڑے خیر ایسا کام تو کوئی نہیں ہوتا اگر آپ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا کام لے کے آگیا ہوں ایک ایسا میتھل لے کے آگیا ہوں جس کے لیے آپ لوگوں کو کسی قسم کی سکل کی ضرورت نہیں ہے آپ پڑے لکھے ہیں انپڑھ ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایسا کام جس کے لیے آپ لوگوں کا صرف اور صرف گھنٹہ دو گھنٹے رکوائر ہوں گے آپ کے پاس صرف موبائل انٹرنیٹ کنیکشن کا ہونا ضروری ہے اگر یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہیں اور آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے دوستو آج ایک بہت ہی امیزنگ کام آپ لوگوں کے لیے لے کے حاضر ہو گیا ہوں جس کے ذریعے آپ لوگ گھر بیٹھے گھنٹہ دو گھنٹے موبائل پہ ورگ کر کے لیپٹاپ پہ ورگ کر کے ہزار دو ہزار ڈیلی کا آرم کر سکتے ہیں صرف ایک گھنٹے کے اندر میں کوئی کہانے نہیں سنا رہا آپ کو ٹھیک ہے میں ہوائی تیر نہیں چھوڑا جیسا کہ پہلے آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سارا پروسیجر میں کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بھی اس کام کا بھی لائیو پروف دکھاؤں گا لائیو آپ کو کر کے سٹیپ بے سٹیپ سارا پروسیجر انشاءاللہ سمجھاؤں گا تو آپ سے ریکیٹس صرف اتنی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ سارا دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سارا پروسیجر سمجھا سکے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون سا کام ہے تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھو ہوگا کہ یہ جو ای کامرس ویب سائٹس ہوتی ہیں ای کامرس پلیٹ فارمز ہوتے ہیں آن لائن شاپ میں کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جیسا کہ ایمازون ہے دراز ہے ان پہ آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ مختلف پرڈکٹس دیکھتے ہیں تو ہر پرڈکٹ کی ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کی بیس پہ ہم اس پرڈکٹ کے بارے میں اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرڈکٹ کس طرح کا ہے اس کی کیا سپیسیفکیشنز ہیں یہ ہماری ریکوائیڈمنٹ پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہمیں اسے بائیک کرنا چاہیے یا نہیں تو کام ہے آپ لوگوں نے جسٹ انہی پرڈکٹس کی جو ہے ڈیٹیل لکھنی ہے آپ نے ان پرڈکٹ کا جو ہے ڈسکرپشن لکھنی ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے خود سے نہیں لکھنی بلکہ آپ کو یہ کام لکھا لکھایا ملے گا آپ نے جسٹ کپی کرنا ہے اور جو ہے کلائنٹ کو بھیج دینا ہے اور آپ کا کام ہو گیا آج کل آپ کو پتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے تو یہ کام آپ کا چیٹ جی پی ٹی آپ کو کر کے دے گا اور ویڈ ان سیکنڈ دے گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی ویڈیوز میں لے کے آتا ہوں جس کے لئے کافی زیادہ محنت لگتی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ صرف اتنی ہے کہ جن لوگ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنڈ ڈی وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کیجئے اس سے ہماری حوصل آفزائی ہو جاتی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سارا پروسیجر آپ کو سمجھانے کے لئے میں لے کے چلتا ہوں کمپیوٹر کی سکرین پہ جی میں آ چکا ہوں کمپیوٹر کی سکرین پہ یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایمازون کی ویب سائٹ اوپن ہے یہاں سے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کام کا اوورویو سمجھا دوں کہ اصل میں کام ہے کیا آپ نے کمنا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں ایمازون پہ مختلف پروڈاکٹ ہوتے ہیں جیسا کہ میرے پاس یہ لگا لیں کہ یہ ایک ایئر برڈ ہے میں اس کو یہ ایئر برڈ ہے یہاں پہ تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ نیچے اگر میں جاؤں یہ اس کی ساری یہاں پہ جو ہے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ یہ ساری اس کی کیا ہے ڈسکرپشن ہے اسی طرح ایمازون پہ یا کوئی بھی اس طرح کی جو ویب سائٹ ہے آن لائن شاپنگ کی تو ہر چیز کی جو ہے ہر پروڈکٹ کی اسی طرح جو ہے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ڈیٹیل کو دیکھ کے ہم لوگ جو ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں اپنا مائنڈ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ لینی ہے نہیں لینی ہے کہ اس بارے میں کیا جو ہے اس کی خصوصیات ہیں یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس ڈسکرپشن کو دیکھ کے جو ہے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی ڈسکرپشن جو ہے جسٹ آپ نے لکھنی ہوتی ہے اور اس ڈسکرپشن کے بدلے میں آپ لوگوں کو اچھی خاصی جو ہے انکم یہاں سے جو ہے مل سکتی ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہمیں لکھنی نہیں آتی ہم نے یہ ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے اور ہم یہ کام لکھ کے جو ہے کہاں پہ کریں گے کس کو ہم نے یہ کام دینا ہے ٹھیک ہے تو اب باری آ جاتی ہے میں آپ کو یہ بتا رہوں کہ آپ نے یہ ڈسکرپشن جو ہے کہاں سے لکھنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شروع میں بتایا تھا کہ جو چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے آج کل ٹھیک ہے تو چیٹ جی پی ٹی کے دور لوگ جو ہے لاکھوں کو مارے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چیٹ جی پی ٹی کو اپن کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سینڈ میسیج والا جو بار بنا ہوا ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے question لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھی یہ question وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے اور یہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو جو ہے within seconds اس کے results open کر کے دے دیتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ نے آکے just لکھنا ہے write write a detailed detailed description description off ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز لکھیں آپ نے آگے تو ہے یہ یہاں سے sorry یہ enter ہو گیا ہے تو میں دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے write write a detailed description description of write a detailed description لے کے یہاں پہ آپ نے دو column لگا دینے ہے comers کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جس product لکھنی ہے یہ اس کا جو نام ہوتا ہے نام کے جو بھی لکھا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ والی جو ہے نام وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں سے کرنی ہے copy یہ amazon میں آپ کو example دے رہا ہوں آپ کسی website پہ جا کے یہ product اٹھا سکتے ہیں ان کی description وغیرہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں یہاں سے copy کر کے یہاں پہ اس کے آگے میں نے اس کو کر دیا یہ دیکھیں یہ میں نے paste کر دیا جسٹ اپنے پاس میں نے کیا لکھا ہے write a detailed description of یہ چیز میں نے paste کی ہے یہاں پہ تو آگے یہ دیکھیں button بنا ہو ہے send message آپ نے اسے لکھنا ہے آپ جتنا اس پہ اپنا question clearly لکھوگے یعنی جتنے آپ کے question کے اندر clear words ہوں گے اتنا ہی clear آپ result ملے گا تو میں اس button پہ click کر دیتا ہوں جیسے میں نے اس click یہاں دیکھیں یہ میرے پاس اس کی details آنا شروع ہو گئی یہ یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ hundred words تک جہاں تک آپ نے 500 words click کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے یہاں description لکھ لیا ہے اس کی اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ client کہتا ہے کہ نہیں مجھے تھوڑی changing اس میں کر دو یہاں پہ دیکھیں regenerate کا button ہے تو یہ other words میں آپ کو changing کر کے تھوڑی بہت دوبارہ سے یہ لکھ دے دے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کیا کر نا ہے آپ نے یہ description just copy یہاں سے کر کے client کو send کر دی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کیا سارا کام آپ کس نے کیا ہے چیٹ جی بیٹ کر اب اگلا کام آتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی ہم نے یہ کام بھی چلیں کر لیا اب ہم نے یہ کام کر نا کہاں پہ ہے کس platform پہ ہم نے یہ کام کر نا ہے میں آپ کو platform بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ آکے Google پہ آنا یہاں پہ آپ کو open کر لینا ہے آپ کو جو بھی اچھا platform لگ ہے freelancer کا fiver ہے up work ہے guru dot com ہے freelancer ہے آپ ان سب جو ہے platform پہ جا کے اپنا account create کر لیں میں جسٹ ایک example کے طور پہ آپ کو یہ fiver بتا رہا ہوں تو یہاں پہ آکے میں اگر لکھوں یہ product description product description just میں آپ کو یہ کام سمجھانے کے لیے product description میں لکھا enter کیا product description لکھنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں مختلف results میرے پاس open ہو کے آگئے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی یہ بندہ کام کر رہا ہے ایو رائٹ ایمازون یہ دیکھیں ایمازون کے دیکھیں یہ بھی ایک ہزار پلس آرڈر لے چکا ہے یہ کوئی میم ہے یہ چارج کر رہی ہیں یہ گیارہ ہزار تین سو بائیس روپے چارج کر رہی ہیں یہ پہ کیا کیا ہے ہم نے ایک question دیا ہے ہم نے جی پیٹی کو اور جی پیٹی نے ہمارا سارا کام کیا ہوئے یہ نہیں کہ آرڈر نہیں ملتے اس چیز کے یہ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ ایک سو اٹھائیس آرڈر ہیں ٹھیک ہے یہ پہ مختلف لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اور ارننگ بھی کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے پروف آ گیا کہ لوگ اس ارننگ کیسے یہ دیکھ لیں گگ لکھی ہوئی ہے آپ تین چار لوگوں کی جو ہے پروفائل اوپن کریں اور اپنے گگ کر لیں تو یہ اتنا سا کام ہے بہت زبرددد اور بہت آسان کام ہے آپ کو کسی کسم کی سکیل کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر پڑھ لکھے نہیں بھی ہیں اتنا زیادہ تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں میڈل پاس کر سکتے ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں ہاؤس وائف ہیں جو بھی ہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ویڈیو تک دو میں یاد رکھ ہے تھانکس وار واشنگ